بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں آج بنا رہی ہوں میں مغز اور یہ بہت ہی چھٹ پٹ پڑھنے والا ہے اس کو بھیجا فرائے بھی کہہ سکتے ہیں مغز فرائے برین مسالہ جو بھی آپ کی مرضی آپ لوگ کہہ لیں اس کو تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ون ایڈا ہاف پیاس لیا ہے اس کو میں نے بھائی کارٹ لیا ہے اور تی میں نے ہری مرچے لی ہیں اور دو ٹی سپون میں نے ٹی سپون میں نے کالی مرچوں کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے یہ چیزیں آپ اپنی حسب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں کم کھاتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں اور دو مغز ہیں یہ بکرے کا مغز ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک پین لیں گے اور اس کو چولے پر رکھ دیں گے فلیم میں نے ابھی لو رکھا ہے اور اب میں اس میں 3-4 ٹی بل سپون وائل ڈال رہی ہوں اس میں پیاز ڈال دیں گے اس پہ در سا فرائی کر لیں گے فلیم میں تیز کریں یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا برین مسالہ ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے بلکل سیمپل اور ایزی طریقہ ہے اس میں کچھ بھی میں زیادہ نہیں ڈالوں گی سوائے ہری مرچوں کے اور کالی مرچ کے پاورڈر کے علاوہ اور کچھ بھی میں نہیں ڈال دیں اس میں مسالہ اور یہ بہت ہی مزی کا بنے گا پیاز پھر سے فرائی ہو چکے ہیں اس میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں کلیم میں تھوڑا سا لو کر رہی ہوں میریم کر دیا میریم سے بھی تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور اس میں نمت ڈال دیں نمت آپ اپنے اقارڈنگ ٹو تیسٹ نمت پر مرچیں کر سکتے ہیں زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں یہ مرکلی مرچیں بھی ڈال دیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ طریقہ میں نے اپنی ساس سے سیکھا ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی مزہ آیا تھا اس کا کمریکہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اس کو یہ میں نے فلیم میں آف کر رہی ہوں اور یہ ذرا سا تھنڈا ہو جائے گا مسالہ اس کا تو میں اس میں تب مغز ڈالوں گی گرم میں ڈالنے سے مجھے لگتا ہے کہ اگٹھا ہو جاتا ہے مغز اس لئے میں تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر کے ڈال دی ہوں یہ مسالہ ٹھنڈا ہو چکا ہے پانچ منٹ میں نے اس کو چولہ بند کر کے رکھا تھا اور اب میں اس میں مغز ڈالوں گی یہ میں بتانا بھول گئی تھی میں نے اس کو پہلے ٹھنڈے پانی میں ڈال کے رکھا تھا مغز کو اور پھر میں نے اس کو سارا ساف کیے تک اس کے اوپر سے جو یہ پوریس کی ریڈ ریڈ بین سے ہم یہ دیکھیں بلکل ساف ہو چکا ہے اور اب میں اس میں مکس کر دوں گی اس کو اور فلیم میں آن کر دوں گی میڈیم فلیم پہ میں نے رکھا ہے اس کو بس پانچ منٹ میں بھول گا اور پھر چولہ بند کر دوں گی یہ مغز پرائے ہو چکا ہے اس پہ میں نے صرف چاپان چمچے ہلائیں تیز آگ کر کے اور اب میں اس کو تار لوں گی ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ مغز میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے یہ ریڈی ہے پلکل اور بہت اس کی اچھی خوشبو آ رہی ہے ضرور آپ لوگ ٹرائے کریے گا بہت سیمپل سا ہے یہ اور میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ